اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب صحیح ترغیب و ترہیب سے دروس کا یہ پانچوہ سلسلہ ہے ایک حدیث ہے جو معالف رحمت اللہ علیہ نے یعنی امام منظری رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں ذکر کیا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں کہ دیکھئے ہمارا جو درس کا سلسلہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ کتاب سے لہٰذا بالکل یکے بات دیکھ رہے ہیں ہم کو کتاب کے اعتبار سے چلنا پڑے گا اب ممکن ہے کہ کئی باتیں ایسی ہوں جو نئی ہوں اور کئی باتیں ایسی ہوں جو کئی بار آپ نے سنا ہو تو پھر اس پر آپ سبر کیجئے گا اور انشاءاللہ عربی میں کہا ہوا تھے کہ اذا تقرر تقرر کہ جب کوئی چیز بار بار تقرار کے ساتھ آتی ہے تو وہ ذہن میں زیادہ بڑھی آتی ہے حدیث ہے رویہ حدیث ہے دحاق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا خیر شریک کہ میں شریک سے ساجی سے اور کسی بھی کام اور عمل میں جو تم میرا پارٹنر بناتے ہو میرے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے پاک ہوں بری ہوں جیسا کی اس کے علاوہ صحیح مسلم بخاری میں بھی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے اس عمل سے پاک ہوں اور بے نیاز ہوں جس میں تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو یا شرک کرتے ہو مجھے ایسے عمال اور ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو وہی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انا خیر شریک کہ میں بے نیاز ہوں میں پاک ہوں شریک سے ایسا کام ایسا عمل جس میں تم نے کسی کو میرے ساتھ شریک کیا ہوا ہے ایسے عمل کے مجھ کو ضرورت نہیں ہے فمن اشرا کامعی شریکا فہوالی شریک تو جس نے میرے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرایا کسی کو شریک کر دیا تو پھر وہ جس کو ساجی ٹھہرایا ہے اسی کے لئے میرے لئے کچھ نہیں ہے یا ایوہ الناسو اخلصو اعمالکم اے لوگو تم اپنے آمال میں مخلص ہو جاؤ مخلص ہو جاؤ جو بھی تم کرو چھوٹا ہو بڑا ہو عبادت ہو چاہے وہ قولی عبادت ہو چاہے وہ بدنی عبادت ہو چاہے وہ مالی عبادت ہو جو کچھ تم کرو اس میں تم مخلص ہو جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ کیونکہ اللہ رب العزت لا يقبل مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا خَلُصَ لَهُ اس لیے کہ اللہ رب العزت صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے اسی عبادت کو اللہ قبول کرتا ہے جس میں اللہ رب العزت کو خاص کیا گیا ہو خالص جو کام جو عبادت اللہ کے لئے کیا گیا ہو اللہ رب العزت اسی عمل کو اسی عبادت کو اسی کام کو قبول کرتا ہے اس کے علاوہ قبول نہیں کرتا ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ عبادت کی عامال کی قبولیت کے شرط میں سے ایک شرط ہے اخلاص کا ہونا اگر وہ نہیں ہے تو پھر عامل قبول نہیں ہوگا آگے کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلَ مِنَ الْعَعْمَالِ إِلَّا مَا خَرُسَ لَهُ وَلَا تَقُولُ جو تم لوگ یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کے لئے ہے اور رشتے داری کے لئے ہے یعنی کوئی تم کام کرتے ہو رشتے داری جوڑنے کے لئے صدقہ و خیرات کرتے ہو صلح رحمی کرتے ہو جیسا کہ اللہ کا حکم ہے تو یہ سوچ کے کرو کہ اس سے اللہ رب العزت خوش ہوگا اس میں کوئی دنیای مفاد نہ ہو کہ میں صلح رحمی کروں گا رشتے دار پر خرچ کروں گا یہاں ایک عمل بتایا گا رہا ہے ایسے بہت سارے عمال ہیں لیکن رشتے داری چونکہ ایک عمل ہے اس کو جوڑنے کا حکم ہے تو ایک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے وَلَا تَقُولُ تُمْ لُوْ نَا كَهُ حَادِهِ لِلَّهِ وَلِلْرَحْمِ کہ یہ اللہ کے لئے ہے یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ اللہ کے لئے ہے اور رشتے داری کے لئے ہے نہیں صرف اللہ کے لئے رشتے داری تم جوڑ رہے ہو رشتے داروں کے ساتھ تم حسن سلوک کر رہے ہو تو صرف اللہ کی مرضی کے لئے اللہ کی رضا میں کسی کی رضا شامل نہیں ہو رہی چاہیے کسی کی رضا شامل نہیں ہو رہی چاہیے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا یہ مفاد کے لئے رشتے داری جوڑ رہا ہے دنیا پانے کے لئے رشتے داری جوڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے عمل عمل تو بہت اچھا ہے لیکن چونکہ اس میں تم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہو دنیا کا فائدہ چاہتے ہو ریاکاری کر رہے ہو دکھاوا کر رہے ہو یا کسی منفعت مسلحت اور مفاد پر یہ تمہاری رشتے داری ٹھیکی ہوئی ہے جیسے آج ہمارے یہ کیا ہے اکثر یہی صورتحال ہے رشتے داریاں دوستیاں یہ کیا ہے یہ مفاد پر ٹھیکی ہوئی ہے کسی کے حالیاں مفاد ہیں چل رہی ہے مفاد فائدہ ہو رہا ہے اور کسی کا مستقبل میں آنے والا فائدہ ہے تو رشتے داریاں کیا ہے مفاد پر ٹھیکی ہوئی ہیں تو کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے خالص اللہ کی مرضے کے لئے تم فلا سے رشتے داری جوڑتے ہو تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے فلا کے ساتھ تم حسن سلوک کرتے ہو فلا رشتے دار کے پاس جاتے ہو ملتے ہو اڑتے ہو بیٹھتے ہو اگر وہ غریب ہے صدقہ کرتے ہو تو صرف اللہ کے لئے فَإِنَّهَا لِلْرَحِمِ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو صرف رشتے داری کو جوڑنے کے لئے اور اس رشتداری کے ذریعے سے تم کسی دنیاوی فائدے کے لئے کرتے ہو تو بھائی اس میں اللہ کا کچھ حصہ نہیں ہے اس میں تم نے رشتداری کے لئے کیا اور دیکھئے جس کام کو جس کے لئے کرے گا قیامت اللہ تعالی فرشتے کو حکم دے گا کہ آواز لگاؤ جب نامہ عمال تولہ جائے گا ایک تو وہ ہوں گے جو شرک اکبر کر رہے ہوں گے جنہوں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت جو اسلام میں داخل ہوں گے جو کافر ہوں گے مشرک ہوں گے ان کے لئے تو میزان لگے گا ہی نہیں ان کے لئے تو میزان ترازو لگے گا ہی نہیں ان کا معاملہ کا کلیر ہو جائے گا میزان لگے گا ان لوگوں کے لئے جن کی عمل کو ناپا جائے گا کہ کتنا پرسنٹ یہ مخلص تھے کتنا پرسنٹ کام کیا اس میں وہ کیا ہے بلکل خالص انہوں نے اللہ کے لئے کام کیا ترازو تو ان کے لئے لگے گا تو وہاں اللہ تعالی فرشتے کو حکم دے گا کہ اعلان کر دو کیا اعلان کرو کہ جس نے کوئی اچھا کام دنیا کے اندر کیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو خوش کرے یا کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی سے کچھ پانے کے لیے کیا تھا تو کہہ دو کہ وہ اسی سے جا کے لے لے عجر ہمارے پاس اس کے لیے عجر نہیں ہے بلکہ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کہا گا کہ جس چیز کو پانے کے لیے تم نے دنیا کے اندر وہ کام کیا تھا دنیا کے اندر ہم نے تم کوئی چیز دے دی یہاں تمہارے لیے کوئی چیز نہیں اس ریاقاری کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے کہے گا کہ تم نے یہ کام ریاقاری کے لیے کیا تھا سنانے کے لیے کیا تھا دکھانے کے لیے کیا تھا لہٰذا سنا جا چکا اور دکھایا جا چکا اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں تو یہ دیکھئے ریا نمود یہ کیا ہوگا اس سے اس سے ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے کوئی کام کر کے اگر آپ تعریف سننا جائے دیں تو چار مہینہ پانچ مہینہ آپ سوچئے کہ ایسے کتنے لوگ ہماری کتنے عمر تیس سال کی چالیس سال کی پچاس سال کی عمر گزر گئی کسی نے ہماری تعریف کی تھی کسی موقع پر کہاں ہے وہ ساٹھ سال کی عمر ہو گئی کسی نے بہت تعریف کی تھی کسی موقع پر وہ کہاں ہے وہ کام نہیں آئے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہ جو کسی عمل کے ذریعے سے کسی کام کے ذریعے سے فوری فائدہ چاہتا ہے دنیا کے اندر فائدہ چاہتا ہے تو کیا ہے اس میں بھی اللہ نے دیکھو کسی بات کریں کہ ہم اس کو جس کو چاہیں گے ہم دیں گے جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے یعنی جس کو دنیا اللہ تعالیٰ دے گا اس کو بھی اتنا ہی دے گا جتنا اللہ چاہے گا سوچے گھاٹا ہے گھاٹا ہے یعنی دنیا کے لئے آپ کر رہے ہیں لیکن اگر اللہ چاہے گا تو ہی آپ کو دنیا ملے گی مطلب یہ دونوں طرف سے نقصان ہے اور اللہ دنیا دے گا بھی تو اتنا ہی دے گا جتنا اللہ چاہے گا جہاں سے کیوں نہ ہم آخرت کے طلب سے اللہ کے رضا کے لئے وہ کام کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دونوں کے فائدہ دے اس کے بعد میں قسم کہتے ہیں یہ جو اس نے کیا ہے اللہ کے رضا میں رشداری کی خوش آمد رشداری کے رضا شامل کر لی ہے تو یہ اللہ کے لئے نہیں ہے اس میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے وَلَا تَقُولْ أَوْرْ يَنَا كَهُوْ حَاظِهِ لِلَّهِ وَلِوْجُوْهِكُمْ یہ اللہ کے لئے ہے اور تمہارے لئے ہے جیسے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آدمی کہا ہے اپنے حق سے خود کو محروم کر لیتا ہے اپنے حق سے خود کو محروم کر لیتا ہے کہتا ہے کہ میں تم آگئے تو میں چُب ہو جاتا ہوں تم ہو تو اس وجہ سے میں ایسا کر لیتا ہوں ورنہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا یہ کر سکتا تھا وہ کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر یہ انہی کے لئے ہے اس نے میرے لئے خود کو محروم نہیں کیا ہے اس نے اس وجہ سے محروم کیا ہے کہ یہ لوگوں میں کہا جائے کہ اس کے اندر بڑا صبر کمات دائے یہ بڑا برداشت کرتا ہے دیکھو یہ کتنا بڑا آدمی ہے اور اس کے اندر کتنا صبر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود کو حق سے محروم کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو یہ حدیث پوری حدیث ہے جو اس بات پر درات کرتی ہے کہ انسان کو اپنے عمل میں مخلص ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ آپ کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آپ کو اس کا فائدہ دے گا اور آخرت بھی دے گا اخلاص کیسے پہچانا جائے تو معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اخلاص نہیں چک کر رہا ہے دوسروں کی نیت چک کر رہا ہے دوسروں کے اخلاص پر انگلی اٹھا رہا ہے اپنا اخلاص کیسے چک کیا جائے اس کا ایک علماء کہتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی دیکھے کسی کام کے کرنے کے بعد دیکھے کہ اس کام کے کرنے کے بعد میرے دل میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کہیں ناراض تو نہیں ہیں اگر یہ کیفیت پیدا ہوئے کہ لوگ خوش ہیں کہ لوگ ناراض ہیں تو پھر سمجھ لیا یہ وہاں کہ آپ نے اس عمل کو خالص اللہ کے لئے نہیں کیا آپ اپنے اس عمل میں مخلص نہیں ہیں اگر آپ کے ذہن کے اندر ہمارے ذہن کے اندر کسی کام کے کرنے کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ لوگ ناراض ہیں یا خوش ہیں تعریف ہوگی یا لوگ ناراض ہو جائیں گے پھر سمجھ جائیے کہ آپ کے اس عمل میں آپ مخلص نہیں ہیں ایک سلف ہیں وہ کہتے ہیں نام بزدفت یاد نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ریاکاری کیا ہے دکھاوا کیا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ بھی شیطان کس طریقے سے وہ سوستہ انسان کے اندر ڈالتا ہے کئی دفعہ آدمی لوگوں کے لئے کسی کام کو نہیں کرتا ہے کہ نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے آدمی سوستہ ریاکاری سے بچتے بچتے وہ ریاکاری کر بیٹھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ترق العمل من اجر الناس ریاون کہ لوگوں کے لئے کسی کام کو چھوڑ دینا یہ بھی ریاکاری ہے وَأَخْزُ الْعَامَلِ من اجر الناس ریاون اور لوگوں کے لئے یہ کسی کام کو کرنا یہ بھی ریاکاری ہے جہازہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے یہ کام اس گناہ سے میں بیٹھ رہا تو اللہ کو خوش کرنے کے لئے یہ کام میں کر رہا تو اللہ کو خوش کرنے کے لئے یہ میرے بھائیو اس حدیث کے حوالے سے جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو جو چیزیں جو عبادت جو کام اللہ کے لئے خاص ہیں چاہے وہ اقوال ہوں چاہے وہ عامال ہوں اللہ رب العزت کے رضا کے لئے وہ کام کرنے چاہے اللہ کے رضا میں کسی کے رضا کو شامل نہیں کرنا چاہے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کو عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن